اسلام علیکم سوڈینز ایم زین توسن زین اکیڈمی کی جانب سے ایک اور نیوڈے کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں آدھر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈاؤن سیل جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے کیے کیا ہے ہمارے پاس اس میں کس طرح کا روبار ہوتا ہے کس چیز کیلئے یوز ہوتا ہے اس میں ریاکشن کس طرح ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کی علاوہ ایک اور پائنٹ آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ اس سے پہلے ایک ٹاپک ہے مینیفیکچر آف سوڈیم فرام فیوز اینیسیل مطلب اس سے آگے یہ ٹاپک ہے لیکن اس کو میں نے اس لئے چھوڑ دیا کیونکہ وہ سارا کاروبار یہی پہ ہوتا ہے اور سوڈیم جو ہے اس کو ہم اسی طریقے سے الگ کرتے ہیں کس طریقے سے سوڈیم کلورائٹ سے تو وہی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ڈاؤن سیل میں ساری کی ساری بات یہاں پہ موجود ہے اور اس سیل کو ہم یوز بھی کرتے ہیں اس لئے تاکہ ہم جو ہے سوڈیم حاصل کر سکے ٹیک تو سٹارٹ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی لازم پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نیویڈو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل سکے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کی کنسٹرکشن پہ آتے ہیں مطلب یہ کن چیزوں سے بنا ہوا ہے تو یہاں پہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ چیز یہاں سے لے کر یہ یہاں تک یہاں پر یہاں تک جو ہے یہ گریفائٹ سے بنا ہوا کیا ہے ایک انوڈ ہے کیا ہے گریفائٹ سے بنا ہوا انوڈ ہے اور اس پہ کونسا چارج ہے اس پہ ہمارے پاس چارج ہے پازیٹیو تو یہ چیز ہمارے پاس کیا ہے انوڈ ہے اس کی اوپر پازیٹ ٹارج ہے اور یہ بنا ہوا ہے ایک اس چیز سے گریفائٹ سے بنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا پاؤنٹ ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں یہاں تک اس کی علاوہ یہاں سے لائنیں بھی لگی ہوئے ہیں صحیح نظر نہیں یہ اس چیز جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ توڑ ہے اور اس کی اوپر کون سا چارج ہے اس کی اوپر ہمارے پاس نیگٹیو چارج ہے اور یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے سلینڈریکل سٹیل سے بنا ہوا ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس سٹیل سے بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کہ توڑ اور انوٹ کی بیچ یہاں پہ ایک آئرن سکرین لگایا جاتا ہے کیوں لگاتے ہیں اس کا کام کیا ہے یہ ہمارے پاس جب سوڈیم کلورائیڈ کی سپلیٹنگ ہو جاتی ہے الیکٹرالیسز ہو جاتی ہے اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اپوز ہمارے پاس یہ سوڈیم کلورائیڈ ہے کیونکہ اس شیل میں اس کی سپلیٹنگ ہو جاتی ہے بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہ جب سپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں اس طرح سپلیٹ ہو جاتا ہے کہ سوڈیم کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اور یہاں پہ کلورنگ کے اوپر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم سوڈیم کو اپٹین کرتے ہیں تو سکرین جو ہے اس لیے لگاتا ہے کیونکہ یہ دوبارہ نہ مل سکے کیونکہ یہاں پہ چانس تو ہے نا کہ یہ دوبارہ بھی مل سکے اور پھر این ای سی ایل جو ہے وہ بنائے اس کا چانس بھی ہے اور الگ بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک سکرین لگایا جاتا ہے آئرن سکرین لگایا جاتا ہے تاکہ یہ دوبارہ نہ مل سکے اس کو اس طرح بریک اپ کر دیتا ہے اس کی علاوہ یہاں پہ مولٹن سوڈیم ہے کیا ہے مولٹن سوڈیم ہے یہاں پہ مولٹن نا سی ایل این سی اے سی ایل ٹو ہے کیلشیم کلورائیڈ ہے یہاں پہ سوڈیم اور کیلشیم کلورائیڈ ہے اس کی علاوہ یہاں پہ جو مولٹن سوڈیم ہے اس کو ہم اپٹین کر لیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں یہ بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہاں پہ اپٹین کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ بھی کی طور ہے اس کی علاوہ یہاں پہ جو راستہ ہے یہ یہ اس سائٹ سے ہم کیا کرتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ ڈالتے ہیں اور کیلشیم کلورائیڈ ڈالتے ہیں تو کیلشیم کلورائیڈ یہاں پہ ایک question create ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ صرف سوڈیم حاصل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کیلشیم کلورائیڈ کیوں ڈالتے ہیں کیلشیم کلورائیڈ اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ سوڈیم کلورائیڈ جو ہے اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ آٹھ سو ڈگری سنٹیگریڈ ہیں کتنا ہے آٹھ سو ڈگری سنٹیگریڈ جب ہم کیلشیم کلورائیڈ بھی ڈالتے ہیں تو اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ ڈگریز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس ایرو کا مطلب یہ ہے کہ ڈیکریز ہوا کتنا ہوا چھے سو ڈگری سنٹی گریٹ تک آ گیا تو کیلشیم کلورائٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہی ہم اس کو سوڈیم کلورائٹ کے ساتھ ڈالتے ہیں تو سوڈیم کلورائٹ کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ راستہ جو ہے اس سے ہم سوڈیم کلورائٹ اور کیلشیم کلورائٹ جو ہے اس کو ڈال لیتے ہیں جو ہی ہم ڈال لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کا کونسا فارم ہوگا مولٹن فارم ہوگا کیا ہوگا مولٹن فارم ہوگا سوڈیم کلورائٹ ہمارے پاس سالٹ فارم میں موجود ہوتا ہے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا بازار میں یہ بڑے بڑے جو ہے پتر ہوتے ہیں پانڑوں سے لے کے آتے ہیں پھر اس کو نمک جو ہوتا ہے جس کو ہم عام گروہ میں یوز کرتے ہیں آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا بازار میں اس طرح بڑے بڑے پتر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس سالٹ فارم میں ہے جب سالٹ فارم میں ہوگا تو یہاں پہ پھر سپلٹ اپ نہیں ہوگا کیونکہ موشن نہیں ہوگا تو اس کو مولٹن سٹیٹ میں مولٹن فارم میں کنور کرتا ہے تو مولٹن فارم کونسا فارم ہے ایک ایسا فارم جس میں سالیوٹ کی مندار بہت زیادہ ہو اور سالون کی مندار بہت ہی کام ہو کس طرح سپلٹ ہمارے پاس ایک بیکر ہے اس کو ہم نے پچاس گرام سوٹم کلورائیڈ ڈال دیا اور چار پانچ یا دس گرام ہم نے وارٹر بھی ڈال دیا تو اس سے جو سالوشن تیار ہوا وہ ہمارے پاس مولٹن فارم ہے مطلب یہ ایسا فارم جس میں سالیوٹ کی مندار بہت ہی زیادہ ہو اور سالون کی مندار کم ہو ایسے فارم ایسے سٹیٹ کو ہم مولٹن سٹیٹ کہتے ہیں ایک جامپل میں دے رہا ہوں کیر آپ لوگ انہیں کہا ہوگا کیر جو ہیا یہ بس یہ کہہ ہے مولٹن سٹیٹ فارم ہے یا کیچڑ کو آپ لوگ دیکھ لیں اس کی علاوہ بہت زیادہ چیز یہ ہے اس کو اس پہ آپ لوگ خود سوچ لیں کہ جو چیز بہت ہی گاڑا ہو اس کو ہم مولٹن سٹیٹ کہتے ہیں تو مولٹن سٹیٹ جو ہے سوڈیم کلورائٹ کا وہ یہاں پہ ڈال لیتے ہیں تو جو ہی ہم یہاں پہ سوڈیم کلورائٹ کا مولٹن سٹیٹ جو ہے ڈال لیتے ہیں پھر یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک اور پائنٹ آپ کو انہیں نوٹ کرنا ہے کہ یہ سیل ہمارے پاس الیکٹولائٹک سیل کا ایک ٹائپ ہے اور الیکٹولائٹک سیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ نان سپونٹینیس ریاکشن ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں نان سپونٹینیس ریاکشن ہوتے ہیں تو جب نان سپونٹینیس ریاکشن یہاں پہ ہوگا تو ہم الیکٹریسٹی کیا کریں گے سپلائی کریں گے اس کے بعد وہ ریاکشن کمپلیٹ ہوگا ادرہ pliers یہ خود بخود نہیں ہوگا جب تک ہم یہاں پہ الیکٹرسٹی دیں گے نہیں سپلائی نہیں کریں گے اس وقت تک یہاں پہ سوڈیم کلورائیڈ کی سپلیٹن نہیں ہوتی تو جو ہی ہم یہاں پہ سپوز یہاں پہ ہمارے پاس بیٹری ہے یہاں پہ بیٹری لگی ہوئی ہے تو جو ہی ہم یہاں پہ کرنٹ سپلائی کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ کرنٹ سپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ مولٹن سٹیٹ ہے سوڈیم کلورائیڈ کا یہاں پہ ایک ریاکشن ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس ہم دو سوڈیم کلورائیڈ لیتے ہیں تو این اے سی ایل مطلب تو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو این اے سی ایل ہے اس طرح یہاں پہ این اے سی ایل ایک دوسرا بھی این اے سی ایل ہے لیکن کمبائن ہے یہاں پہ تو جو ہی ہم الیکٹرسیٹی پاس کرتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کی سپیٹنگ ہو جاتی ہے کس طرح ہو جاتی ہے آپ کو دو سوڈیم آئین ملیں گے جس کے اوپر پازیٹیو چارج ہوگا پلس آپ کو دو کلورین ملیں گے جس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوگا اب پازیٹیو چارج کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ الیکٹران کی کمی ہو گئی یہاں پہ الیکٹران زیادہ ہو گئی تو جو ہی یہ سپلٹ اپ ہوگا اس کے الیکٹرالیسز ہوگی اس کی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے یہاں پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو یہ اپنے رسپیکٹڈ الیکٹورڈ کی طرف موشن سٹارٹ کر لیتا ہے پر مائگریشن سٹارٹ کر لیتا ہے تو یہاں پہ پارزیٹیو چارج ہے یہاں پہ کلورین جو ہوگا اس کی اوپر نیگٹیو چارج ہے وہ کیا کرے گا یہاں پہ آئے گا یہ الیکٹورڈ جو گریفائٹ سے بنا ہوا ہے جس کو ہم انہوڈ کہتے ہیں اس الیکٹورڈ کی طرف آئے گا مائیگریشن سٹارٹ کرے گا جو یہاں پہ یہ پہنچے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ تو سی ایل ہے تو سی ایل یہ کیا کر لیتا ہے کلورین آئین جو ہے تو کلورین آئین ہے یہ دو الیکٹران چھوڑ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں جو گین کی ہوئے الیکٹران ہیں وہ چھوڑ لیتے ہیں کس طرح گین کی ہوئے ہیں یہاں پہ اس کی اوپر نیگٹیو چارج سپورٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک کلورین ہے نیگٹیو چارج کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ویلنس شیل میں کہ اس کے ویلنس شیل میں پہلے سات الیکٹران تھے اب آٹھ الیکٹران ہیں لیکن یہ ہمارے پاس کیا ہے اس نے ایک الیکٹران گین کیا ہوا ہے ایکسرہ الیکٹران گین کیا ہوا ہے وہی الیکٹران یہاں پہ چھوڑ لیتے ہیں ایک کلورین نے چھوڑ دیا یہاں پہ کتنے کلورین ہیں دو کلورین ہیں تو دو کلورین کتنے الیکٹران چھوڑیں گے ہمارے پاس two electrone یہاں پہ آپ کو ملیں گے two electrone چھوڑ دیئے اور یہاں پہ یہ کیا ہوا یہ ہمارے پاس اس طرح bond بنائے گا کلورین کہ یہ کلورین ہے یہ بھی کلورین ہے اس کی والنس شیل میں ساتھ electrone ہیں اس کو ایک electrone کی ضرورت ہے اس کو بھی ایک elektrone کی ضرورت ہے تو یہاں پہ شیرنگ ہوتا ہے اور یہ ایک bond بناتا ہے اس کی بیچ ایک bond بن جاتا ہے جس کے ہم کوئی لینڈ بانڈ کہتے ہیں شیرنگ آفا لیکنان سے جو بانڈ بنتے ہیں اس پر ہم کوئی لینڈ بانڈ کہتے ہیں اور یہاں پہ ایک سٹیبل مالکیل بن جاتا ہے کونسا مالکیل سی ایل ٹو کلورین گیس بن جاتا ہے ٹیک جب یہاں پہ اس سائٹل ٹو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے یا تو یہ آئین فارم میں ہوگا یا ایٹم فارم میں ہوگا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ٹو کلورین ہے اگر ٹری ہے تو ٹری کلورین ہے اگر فور ہے تو فور کلورین ہے اس سائٹ پہ جو ٹو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کلورین مالکیل ہے دو کلورین ہے اس کی بیچ ایک بانڈ بنا ہوا ہے ٹیک اب یہ کلورین گیس یہ کلورین جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے گیس ہے گیس ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کرے یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آئے گا یہاں پہ جو ہی کلورین اپنے دو الیکٹران چھوڑے گا یہاں پہ ریاکشن بھی کیا ہوا ہے تو اس یہی الٹو میں کنمڑ ہوگا اور پھر اس طرح جاتے جاتے ہیں یہاں پہ جو بھول بھولے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کلورین گیس ہے اور پھر یہ اس طرح جاتے ہیں یہاں سے ریمو ہو جائے گا ٹک فائنلی یہاں سے ریمو ہو جائے گا تو یہاں پہ ریزالٹ میں آپ کو دو الیکٹران بھی مل گئے اور ایک اور پائنٹ نوٹ کرے کہ یہاں پہ کون سا ریاکشن ہوا اکسیڈیشن ریاکشن ہوا کیوں ہوا کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح ریفائنل کیا تھا کہ دیرمو ہو الاف الیکٹران فرام اینی سبسٹانس اس کارٹ کیا ہے اکسیڈیشن ریاکشن ہے کیا ہے اکسیڈیشن ریاکشن ہے تو دو الیکٹران آپ کو مل گئے اسی طرح یہاں پہ یہ الیکٹران جو ہے جس جو سٹیل سے بنا ہوا ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اب یہاں پہ کلورین سوری سوڈیم بھی ملا ہے جس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے تو یہ اس الیکٹران کی طرف موشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس سائٹ پہ بہت زیادہ سوڈیم آئین جو ہے پریزنٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سوڈیم آئین پریزنٹ ہوتے ہیں تو سوڈیم آئین کیا کر لیتا ہے یہاں پہ جو دو الیکٹران تھے یہ سوڈیم گین کر لیتے ہیں یہاں پہ دو سوڈیم ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دو سوڈیم ہیں اس کو مزید دو الیکٹران کی ضرورت ہے ایک ہی سوڈیم کو ایک الیکٹران کی ضرورت سے ہے لیکن یہاں پہ کتنے ٹوٹل کتنے سوڈیم ہیں دو سوڈیم ہیں تو دو الیکٹران یہ گین کر لیتا ہے اور آئین جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ایٹم میں کنورٹ ہو جاتا ہے سوڈیم ایٹم میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک اب سوڈیم ایٹم جو ہے یہاں پہ جمتے 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 یہاں سے اس راستے سے سوری اس راستے سے یہاں پہ جو مولٹن سٹیٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ سوڈیم ایٹم پرزن ہوتے ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو یہاں سے اس کو اپٹین کر لیتا ہے تو اس طریقے سے منفچر آف سوڈیم ہوتی ہے اور اس طریقے سے یہ کیا کر لیتا ہے سوڈیم ہم سوڈیم جو ہے اس کو ہم حاصل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ جو ہے کون سا ریاکشن ہوا یہاں پہ ریڈکشن ریاکشن ہوا کیوں ہوا کیونکہ انٹرم آف لوجنگ اینڈ گیننگ آف الیکٹران جب کوئی سپیشی یا کوئی جب کوئی سپیشی جو ہے الیکٹران گین کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈکشن کہتے ہیں تو یہاں پہ کون سا ریاکشن ہوا ریڈکشن ریاکشن ہوا یہاں پہ کون سا ریاکشن ہوا ایک سیجیشن ریاکشن ہوا یہ ریاکشن جو ہے از ای ہول ریاکشن ہے یہاں پہ اس کی سپلیٹنگ ہو جاتی ہے یہ ایک دوسرے کے اپنے ریسپیکٹر اولیکٹورٹ کی طرف جو ہاں ایریشن سٹار کر رہتا ہے یہاں پہ سوڈیم یہاں پہ کلورین گیس ہوتا ہے اس طرح نکلتا ہے یہاں پہ سوڈیم مونٹن سٹیٹ میں جو ہوتا ہے ایٹم حالت میں ہوتا ہے اس کو ہم حاصل کر لیں تو یہ ہے ہمارا آج کا یہ ٹاپک امید ہے ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں لائک بھی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں فائنلی تینس فارو آج